دوستو رہسمائی دنیا کے رہسیوں کو ڈھونٹے ہوئے خوج کرتاؤں کا سامنا کئی ایسی چیزوں سے ہو جاتا ہے جن کے رہسیوں کے بارے میں سن کر کانوں پر یقین نہیں ہوتا دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں کی رہسمائی کہانیاں کافی پرسد ہیں حالانکہ ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے یہ ابھی بھی ہماری پہنچ سے دور ہے لیکن ان چیزوں سے جڑے رہسیوں کو وہاں کے رہواسی لوگ آج بھی بہت مانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایسے ہی دس رہسمائی جگہوں کے بارے میں جن کے رہسیوں کے بارے میں سن کر آپ بھی چوک جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کو دوستو انکین امپائر کولمبین ساؤتھ امریکن ریجن کا کافی بڑا اور سمرد سامراجی ہوا کرتا تھا جس کے ماننے والوں کی سنکھیا لاکھوں میں تھی ساؤتھ امریکہ میں اس امپائر سے جڑی کئی ساری یادیں اور چیزیں آج بھی ہمارے بیچ موجود ہیں پیرو ستھت ڈائیمنشنل پورٹل جسے وہاں کی بہشہ میں گیٹ ٹو دا گوڈز کہا جاتا ہے وہ بھی اسی امپائر سے جڑی ہوئی چیزوں میں سے ایک ہے پتھر کی بڑی سی چٹان میں ایک دروازے نوما اس آخریتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انکن ایرا سے جڑے لوگ اسے ایک پورٹل کے روپ میں یوز کرتے تھے یہ پورٹل ٹٹکا کا جھیل کے پاس ملا تھا جس کو انکن لوگ کافی پوتر مانتے تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ مرنے کے بعد اسی جھیل میں ان کی آتمائے آئیں گی یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سپینش لوگوں نے یہاں پر اٹیک کیا تب امارو پیرو نام کے ایک پریسٹ نے اس کو آخری بار یوز کیا تھا اس کے بعد سے یہ پورٹل ابھی تک بند ہے اب اس رہسے میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں اس کی پشٹی کرنے حال فلحال تو سمبھو نہیں ہے اسرائیل کے یروسلیم میں ستھت دا ویلنگ وال بھی ایسی ہی رہسے میں جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں لوگوں کی مانیتائیں کافی جڑی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ دا ویلنگ وال جیویش لوگوں کے سب سے پوتر مانے جانے والے سیکنڈ ٹیمپل کا حصہ ہے جیویش لوگ مانتے ہیں کہ جب سیکنڈ ٹیمپل کو ستر ایڈی میں رومنس نے گرائے تھا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا تھا لیکن جب یہ لوگ واپس یروسلیم لوٹے تب یہ وال وہیں پر بچی ہوئی تھی پر عربز کی مانے تو یہ وال ان کی پوتر جگہ ال اکسا مسجد کو بلونگ کرتی ہے اس جگہ کو دونوں ہی دھرموں کے لوگ کلیم کرتے ہیں اور حق بھی جماتے ہیں جس وجہ سے اس جگہ کو لے کر یہاں پر ہمیشہ ہی ویواد کی استحتی بنی رہتی ہے سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ میں استحت مین میڈ آئیلینڈ جنہیں کرانوگز بھی کہتے ہیں وہ کافی زیادہ پرسد ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ مسٹیریس بھی ہے پانی کے بیچوں بیچ پتھروں کے راستوں کے دوارہ مین لینڈ سے جڑے ان آئیلینڈ کے بارے میں ابھی تک کہ انوانو کے انوصار ویجیانک یہ مانتے تھے کہ ان آئیلینڈ کا نرمان لگ بھگ تین ہزار سال پہلے آئیس ایج کے دوران کیا گیا ہوگا لیکن سال دوہزار بارہ میں ان آئیلینڈ کے پانی میں ملے ایک پوٹروی کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو اس کی عمر لگ بھگ پانچ ہزار سال پرانی پائی گئی یعنی کی نیولیتھک ایج کی اب رحصے یہ ہے کہ اگر یہ آئیلینڈ اس ایرہ میں بنائے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے اس زمانے میں اتنی محنت آخر کیوں کی کہ لاکھوں پتھروں کو وہ اتنی دور لے گئے پانی میں راستہ بنایا اور اس کے بعد پتھروں سے بنے یہ آئیلینڈ بھی بنائے وہ بھی صرف پوٹروی فیکنے کے لیے آخر یہ آئیلینڈ اتنی محنت سے کیوں بنائے گئے تھے ان کا راز تو ابھی بھی ہم سب سے کافی دور ہے لیکن راز جو بھی ہو ہے کافی مسٹیریوس نمبر سات ایکوے سویلیز انگلینڈ کے بعد میں ستھت ایکوے سویلیز ایک رومن ایرہ کا شہر ہے جو اپنے نیچرل ہات وارٹر ریسورسز کے لیے جانا جاتا ہے اس شہر میں کئی ایسے وارٹر ریسورسز ہیں جن میں سلاگتار نیچرل گرم پانی آتا رہتا ہے منرولی رچ اور لائم سون کی چھٹانوں کی وجہ سے اس شہر میں ہوت وارٹر ریسورسز اپلپد ہیں کہا جاتا ہے کہ انشین زمانے میں جو بینی کلٹ کے لوگ اس جگہ پر ان کی دیوی سویلیز کی پوجا کرتے تھے دیوی سویلیز کی پوجا کرنے کے ایویڈنس اس جگہ کے علاوہ جرمنی کے ایک مندر میں ملتے ہیں باقی کہیں نہیں یو اے شہر تو اپنے آپ میں کافی خوبصورت ہے لیکن اس جگہ بنی کلٹ کے لوگوں کا کیا ہوا وہ کہاں گئے یہ آج تک ہم سب کے لئے مسٹری ہے دوستو پراشین ایجپشن سکلچرز میں اُلے خط ایٹلانٹس سٹی کی اپنے آپ میں ایک الگ ہی مہتوتہ ہے کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں کنی اننون کارنوں کی وجہ سے اس سٹی کا نام و نشان مٹ چکا ہے لیکن افریقہ کے سہارا ریگستان میں ستھت ایک نیچورل ڈوم کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وہ ستھان ہے جہاں پر ایٹلانٹس سٹی ستھت تھی اسی لئے اس ڈوم کو آئی آف دا ایٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے اس آئی آف دا ایٹلانٹس کے شیپ اور سائز کی بات کریں تو یہ ہو بہو ایٹلانٹس سٹی کے ڈائیمنشن سے ملتی ہے حالانکہ آرکی آرکیلوجس کی معنی تو اس بات کے ابھی تک کوئی پختہ سموت نہیں ملے ہیں کہ یہ ڈوم لاؤس سٹی ایٹلانٹس کا ہی ہے اس تھیاری سے پہلے ویگیانی کو کماننا یہ تھا کہ یہ ڈوم ارث کی جیوگرافیکل بناوٹ ہی ہے جس کا نرمان 99 ملین سال پہلے بنا تھا اب اس میں سے کیا سچ ہے کیا نہیں لیکن اس جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اس مصری کا اصلی رہش سے ہمارے سامنے آئے گا نمبر پانچ ایجپشن ڈور ٹو دہ آفٹر لائف مرنے کے بعد کی زندگی کو لے کر الگ الگ دھرموں کے انسار الگ الگ مانیتائے ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ ان کا پنر جنم ہوتا ہے تو کچھ کا ماننا ہے کہ پنر جنم نہیں ہوتا لیکن ایجپشن کلچر کے ایک ٹوم کے دروازے نے ناکیول ایجپشن کلچر کے لوگوں کے آفٹر لائف بلیف کو بتایا بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا یہ دروازہ ایجپٹ کے لکشئر سٹی میں ستہت کرنک ٹیمپل میں ملا تھا یہاں کے رہواسی اس دروازے کو آفٹر لائف کا دروازہ مانتے ہیں جہاں سے ٹومب میں بند آتما ایک لائف سے دوسری لائف میں ٹراول کرتی رہتی ہے لگ بھگ 35 سال پرانا یہ دروازہ جہاں ملا وہ ایجپٹ کی کوئین ہیڈ شپ کے شیپ ونسٹر کا ہے یہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ ایسے دروازے لگ بھگ ہر اس وقتی کے ٹومب میں بنے ہوئے ہیں جو انشینٹ ایجپٹ میں اچھی خاصی پکڑ رکھتے تھے اب ان دروازوں کے پیچھے کا رہسے سچ ہے یا نہیں اس بار میں تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بھی ہے یہ مسٹری ہے بڑی کمال کی مطلب سوچئے نا آتما کا جب من ہوئے وہ ایک لائف سے دوسری لائف ان دروازوں کے تھرود جا سکتے ہیں نمبر چار دوستو سیریا میں ستھت لگ بھگ 600 ایسے سیٹلمنٹ آرکیلوجس نے ڈھونڈ نکالے ہیں جو صدیوں سے ویران پڑے ہوئے ہیں ان سیٹلمنٹس کو لگ بھگ پانچویں صدی سے لے کر آٹویں صدی کے بیچ بنایا گیا تھا ان سیٹلمنٹس کو بنانے کے دوران رومن ایمپائر کا پتن ہو رہا تھا اور بائزینٹائن ایمپائر کا اُدھے اس لیے ان میں سے زیادہ تر سیٹلمنٹس سیریا میں ہی ستھت ہیں لیکن ان سیٹلمنٹس کے بارے میں سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں پروسپرس اور رچ رہے ان سیٹلمنٹس کو ایسے ویران ہونے کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا اس کے پیچھے کے کارن بتاتے ہوئے ویڈیانک یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ شیطر ایگریکلچرل رچ ہوا کرتا تھا لیکن بدلتے ہوئے کلائمیٹ کی وجہ سے اس ایریا کا تاپمان بڑھتا گیا جس وجہ سے اس جگہ کی زمین بنجر ہوتی چلی گئی بنجر ہوتی زمین اور بدلتے کلائمیٹ کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے اس جگہ کا چھوڑ دیا جس وجہ سے یہ جگہیں ویران ہو گئی لیکن ان سیٹلمنٹس کے بارے میں سب سے زیادہ مسٹیریوس بات یہ ہے کہ ان شیطروں کے بارے میں باروی صدی سے ابھی تک اکہ دکھا اتحاس کاروں کی کتابوں کے علاوہ اس جگہ کا اتحاس کہیں بھی منشن نہیں ہے نمبر تین گوبیکلی ٹیپ دوستہ ترکی کی ایک آرکیلوجیکل سائٹ گوبیکلی ٹیپ دنیا کی سب سے مسٹیریوس سائٹس میں سے ایک ہے گوبیکلی ٹیپ کے بارے میں آرکیلوجس مانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آرٹ سے لگ بھگ چھ ہزار سال پہلے نیولیتک ایرا کے کچھ اننون لوگوں کے گروپ کے دوارہ بنایا گیا تھا گوبیکلی ٹیپ میں پتھروں کے اوپر کئی ساری ایسی آخریتیاں کیری گئی ہیں جو موڈن آرٹ کا اپنے آپ میں انوکھا ادھارن ہیں ان آخریتیوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھلے ہی اس اسٹیبلشمنٹ کو چھ ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن ان آخریتیوں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گیارہ ہزار سال پہلے بنایا تھا ان آخریتیوں میں انسانوں جانوروں اور ان آئیڈنٹیفائیڈ مونسٹرز کے سٹیچوز بھی شامل ہیں کلاو سمیت دوارہ ایکسکیویٹ کیا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کسی چیز کے لیے بنایا گیا تھا اور یہاں کیا ہوتا تھا یہ راز ابھی تک ہم سے کافی دور ہے حالانکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید اس جگہ کا اپیوگ پراجین زمانے میں کسی آدھیاتمک شکتیوں کا اپیوگ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا دوستو آئرلینڈ کے برن میں ستھت ایک آرکیلوجیکل سائٹ بھی دنیا کی سب سے مسٹیریس انشینٹ سائٹس میں سے ایک ہے اس سائٹ کو ایک پول نابرون ڈالمن کے نام سے جانا جاتا ہے اس سائٹ کو ایک ٹوم کے روپ میں یوز کیا جاتا تھا جس کی عمر کاربن ڈیٹنگ کے مطابق لگ بھگ بیال سو بیسی رہی ہوگی اس کے ایکسکیویشن کرنے والے لوگوں نے جب اس سائٹ کی خدائی کی تب انہیں یہاں پر کافی چوکانے والی چیزیں ملی انہیں یہاں پر ایک ساتھ لگ بھگ 33 لوگوں کے ریمینس یعنی کی ہڈیاں ملی لیکن اس ٹوم سے جڑی سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کے ریمینس یہاں سے برامد ہوئے تھے انہیں اس ٹوم کے بننے کے بعد یہاں دفنایا گیا تھا کسی ٹوم میں بعد میں لاشو کو دفنا نہ اپنے آپ میں کافی چوکانے والا تھا کہتے ہیں کہ اس جگہ پر خوچ کرتاؤں کو ان شو کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے بچے کا بھی ریمین ملا تھا یہاں دفن لوگوں کی جب جانچ کی گئی تو معلوم چلا کہ ان لوگوں کو گٹھیا وات کی بیماری تھی ساتھ ہی یہ لوگ کو پوشن کے بھی شکار رہے ایسے لوگوں کو کیوں اس حالت میں ایک ساتھ ایسے کیوں دفنا دیا گیا یہ آج بھی ویگیانی کو کی پہنچ سے دور ہے دوستو 2019 میں رشین اور اراکی آرکی آرکیولوجس کی ایک ٹیم نے بیبیلونین ایرا کے ایک سیٹلمنٹ کی خوچ کی جس کی مسٹری آج تک انسلجی ہے اراکی شہر ارس سے بیس مل دور ملے اس سیٹلمنٹ کے بارے میں آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ سٹی بیبیلونین ایمپائر کے ختم ہونے کے بعد بنی چھوٹی چھوٹی ریایستوں میں سے کسی ایک کی کیپٹل رہی ہوگی جب اس سٹی میں ملے ایویڈنسز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو اس کی عمرے لگ بھگ چار ہزار سال پہلے کی ملی جو کی کافی چوک آنے والی تھی کیونکہ اس زمانے میں صرف میسوپوٹامیا سیولیزیشن ایرا میں ہی ایسے نرمان ہوا کرتے تھے اس سیٹلمنٹس کے ملنے سے ویسے تو آرکیولوجس کافی خوش ہیں لیکن انہیں ابھی تک یہ ملال ضرور ہے کہ وہ ابھی تک اس سٹی کو مسٹری یعنی کی یہاں کون لوگ رہتے تھے کیا کرتے تھے یہ نہیں سلجھا پائے تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ڈائنکی وار ووچنگ